نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے یو ای دوبائی کے بارے میرے بھائی دوبائی کا تو ایک مین ٹوپک ہے باقی ہر کنٹریز اس ٹوپک اس کنٹری پہ لاغو یہ بات ہوتی ہے جس کنٹری میں آپ ویجٹ بیزا میں جاتے ہیں جی ہاں ویجٹ بیزا علاقی انڈیا سے ادھر کنٹری میں جانا ایلیگل ہے انڈیا سرکار نے اس کو ایلیگل مانا ہے سمجھ گئے بات کو علاقی یہ الگ بات ہے کہ آپ دوبائی میں یہاں سے ویجٹ بیزا میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ ج ڈوب کے لیے لگ جاتے ہیں بہت ساروں کو پرمیٹ لگتے ہیں بہت ساروں کو نہیں لگتے اجندوں کے دوروں فس جاتے ہیں جی ہاں آج ہم اسی ٹوپک پہ بات کریں گے ہیدر آباد کی آٹھ میلائیں جن کو یہاں سے ویجٹ بیزا میں دوبائی بیزا گیا جو وہاں جا کے فس گئی ان کے ساتھ وہاں پہ کیا پروبلم ہوئی ابھی ان کی کیا استطیق ہے کب کا ماظرہ ہے ستمبر اپٹوبر کا ماظرہ ہے لیکن ابھی یہ معاملہ نکل کے سامنے آیا جی ہاں جنوری کے اند تو اس سے ریلیٹڈ ہم بات کرنا چاہیں گے ویڈیو چھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں فیس بک پیچ والے پیچ کو فالو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو گلپ کنٹریز ویے سے ریلیٹڈ ہر روز نہیں اپٹیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتا ہے ہیدراباد کی آٹھ مسلم میلائیں تھی ٹوٹل گریب پریواروں سے تھی کوئی سی کا اجبینٹ اوٹو چلاتا ہے کوئی کا فادر گریب مجدوری کرتے ہیں ایسی میلاؤں کو آٹھ میلاؤں کو ہیدراباد سے پرانا جو ہیدراباد ہے شرک مصری گنج کے محمد سبی کا یہ میٹر ہے جس نے یو اے میں نوکری دلالنگ کے نام سے آٹھ میلاؤں کو وہاں پہ فنسا دیا جی یہاں ساتھیو ان میلاؤں کو یہاں سے آٹھ ہاتھ ہزار روپے دیئے گئی ان کو بول دیا گیا کہ آج سے آپ کی جوب اسٹارٹ ہو چکی ہے جیسے بھی میں وہ پہنچے ایرپورٹ پہ ایک اگیات مہیلہ نے ان کو ریشیو کیا اور ریشیو کرنے والے کون تھے جو لیبر ایجنسی ہوتی ہے نا جو لیبروں کو برتی کرواتے ہیں لگ لگ جگئے سپلائر جن کو اپنے باسا میں بول سکتے ہیں انہوں نے ریشیو کیا چودہ دن ان کو کورنٹین رکھا گیا چودہ دن کے بعد میں ان کو لگوانا کہا تھا سوپنگ وال کی جوب میں لگوانا تھا یہ ان کو باتا کر کے بھیجا تھا لیکن ان کو کہاں بیج دیا گیا ارپی پریواروں میں سیکھ کے پریواروں میں کام کرنے کے لیے ان کو بیج دیا گیا آلانکہ ان کی پاسا میں بولے تو ان کو بیچا گیا تھا وہاں پہ ان کے ساتھ میں وہاں پہ سوپسن ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں شکایت ملنے کے بعد ساؤ جون کی تاسک پورٹس نے محمد سپی کو گرفتار کر اسے سی 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 ایس کے حوالے کر دیا آٹھ میلائیں امرین بیگم ناجیہ بیگم یاسمین بیگم رائیما بیگم کنیز فاتیما مہر انیسہ بیگم آسمہ بیگم اور جرینہ بیگم کے پریجنوں نے ویدیش منتری شبنے جی سنکر کو پتر لکھر میلاؤں کی مدد کرنے کی اپیل کیا جی ہاں بتا دوں ان کو تین مہنوں کے تین مہنے کے ویزٹ ویزا میں بھیجا گیا تھا پچھلے ستمبر اکٹوبر کے پرانے معاملے میں پرانے سہر کی قریب دس میلاؤں کو یہی بھیجا گیا محمد سپی نے اس میلاؤں کو ان میلاؤں کو دوبائی کے سوپنگ مال میں نوکری دلانے کا وعدہ کر کے ویزٹ ویزا پر دوبائی بھیج دیا تھا وہاں سبھی میلاؤں کو مزدور برتی ایجنسی کے مالک السپیر کو سوپ دیا گیا جی ہاں ساتھیو پرکاس نگر کی بدونیس سم بیگم نے بتایا کہ ان کی دو بیٹیاں ناجی ہیں یاسمین بیگم کو گت ستمبر اکٹوبر میں دوبائی بھیجا گیا دونوں ویوتیوں کے دوبائی روانہ انہیں سے پہلے ایجنس نے ان کو آٹھ ہٹھ زار روپے دی وعدہ کیا کہ انہیں ہر مہنے تیس تیس زار روپے کا بیتن ملے گا لیکن دوبائی پہنچنے کے بعد ان کی بیٹیوں نے فون کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ دوکھا ہوا ہے سوپنگ مال میں نوکری دینے کی بجائے عربی پریواروں میں بیچ دیا گیا دونوں مہنوں کو دوبائی میں ال سفیر ایجنسی کی اگیاد مہلا نے ریشیو کیا تھا اسی نے عربی پریواروں سے پیسے لے کے انہوں نے بیچ دیا بچوں کو دکھانے کے لیے مانگے ایک لاکھ روپے جیہاں ساتھیو پرانے سہر کے جو وٹے پلی نیوازی اوٹو ڈرائیبر محمد مقبول نے بتایا چالیس دن پہلے ریشتے داروں نے ان کی پتنی کو نوکری کے لیے بیچ دیا تھا اجنس نے وادہ کیا اسی دن سے ان کی پتنی کی نوکری شروع ہو جائے گی وہ دوبائی سے ہیدراباد کے لیے روانہ ہو گئی تھی دوبائی پہنچنے کے بعد ان کی پتنی کو چوتی دن کے لیے قورنٹائن رکھا گیا بعد میں اسے ایک عربی پریوار میں کام کے لیے بیچ دیا گیا محمد مقبول نے ایک بابت ایک اجنس محمد سپی سے اپنے یہاں دھوکھا ہونے کی بات کئی تو اجنس نے اس سے کہا اگر وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ روپے دینے ہوں گے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑیت پریوار نے وہاں کے جو ایک نیتہ ہیں اس بھی مجلس بچاؤ تاریخ پرورتہ امجد دلالہ خان سے بات چیت کی انہوں نے ملا پھر ودیس مندرالے سے سوچیت کیا گیا بتایا کہ ہیدراباد میں گئی میلاؤں کو پیٹ بر کھانے کی بھی پروبلم ہو گئی تھی رہنے کی پروبلم پندرہ گھنٹے ان سے کام کروایا جاتا تھا اور ان کا سرریک سوچن بھی ہوا بتایا جارہا جی ہاں ان کو ابھی تک سیلی بھی نہیں ملی ہے ودیس مندرالے سے انہوں نے ان کو بچانے کی گوھار لگائی گئی ہے تو کہنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی آپ بھی ان چیزوں سے جان رکھیں سو بار سوچیں سمجھیں ان کے بعد ودیس جانے کی سوچیں ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہ گھڑنا غد گھٹیت ہوتے ٹائم نہیں لگے گا بس یہ جان کریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو چھا لگے لائک شیئر کریں ملتے نیکس ویڈیو میں اچھے جان کریں ساتھ جہیں جب